ہیڈلینز آپ جاندزو کے ہیں سب سے پہلے براہ راست آپ کو اسلام آبا لیے چلتے ہیں تاپی منصوبے پر عمل درامت کے لیے دس خط کی تقریب ہو رہی ہے یہ اس تقریب کے مناظر ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف نے اس تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی ہے پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تاپی مشترکہ عمل درامت منصوبے پر دس خط ہوں گے اور وزیراعظم شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں حسن وزیراعظم شہباز شریف گمانستان اسلام علیکم مجھے ایسی طرح مجھے ایسی طریقہ اختراف لاتم او پاکستان اور اس طرح تابیل بری ایم پورتندس سوچے مستقرح بے اس طرح استر بارد جنجاسی آشکابات اور گوز شاہ بارد اور اسلام بارد اور پہنچہ اندین لاتا سوچے سلطے تحلیم کی احساسات شرائق اسی وجود ویمارک شرائق مجھے مجھے ایتران ورحمت کی اجترانی طریق ڈالی بای جانسی درانی باید کی طرف ملحیر کا امرارہ کا ایک حرم ہے اور پکستانی پاکستان میں باقی ملحیر کی طریقے ہیں یہ حرمنا ملحیر کی طریقی کچھا اور خریبات ایک سوٹ پاکستان میں نے ہمارا دوائی جوہاں ساکتا ہے کہ تاپی ساکتا ہے اجتا ہمارے اور اجتا ہے اور اجتا ہمارے ساکتا ہے میں بہتا ہمارے کیا ہمارے کیا جمعہ چاہتا ہے کبھیا اپنی چیز طرح سے محقاً در امیدانی تک کبھی میتنے وکر طریقہ کبھی یا لازمیدانی بخشترانی موسیقی آئندہ وفاقی بجر جی ڈی پی کا سات اشاریہ سات فیصد مالیاتی خسارے کے ساتھ تیار گرز اور سود کی ادائیوں پر سات ہزار تین سو ارب روپے خرچ کیے جائیں گے دفاع کے لیے اٹھارہ سو ارب روپے مختص کرنے کی تجویز بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے چار سو تیس ارب روپے مختص کیے جائیں گے ایف بی آر کے لیے نو ہزار دو سو ارب کا ٹارگیٹ مقرر کیا گیا ہے تفصیلات کے لیے روپورٹ دیکھئے آئندہ مالی سال کے لیے ساڑھے چھ ہزار ارب روپے سے زائد مالیاتی خسارے کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا تنخواہوں میں بیس فیصد اور پینشنز میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے چار سو تیس ارب روپے مختص سات سو ارب سے زائد کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے پیٹرولی مسنوات پر لیوی کی شرح مزید بڑھائے جانے کا امکان ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ بجٹ جڈی بی کا 7.7 فیصد مالیاتی خسارہ کے ساتھ تیار کیا گیا آئندہ مالی سال میں ملکی آمدن کا تخمینہ 92 سو ارب ایف بی آر ٹیکس محصولات اور نان ٹیکس آمدن کے لیے اٹھائی سو ارب روپے کا ٹارگٹ ہے جس میں پچپن فیصد سے زائد صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے وفاق آئندہ مالی سال ترکیاتی منصوبوں پر 950 ارب روپے خرچ کرے گا پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت 200 ارب کے منصوبے شروع ہوں گے صوبے ترکیاتی منصوبوں پر 1569 ارب روپے خرچ کریں گے ایف بی آر پرپرٹی سیکٹر کمپنیوں کے منافع پر نئے ٹیکسز آئید کرے گا بجٹ میں 18 فیصد سیلز ٹیکس کی سٹینڈرڈ شرح آئید کی جائے گی جبکہ لگٹی آئیٹمز پر 25 فیصد سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا وفاقی بجٹ میں دفاع کے لیے 1800 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں وزارت سہت کے لیے 13 ارب ہائر ایڈوکیشن کے لیے 69 ارب روپے سے زائد کا ترکیاتی بجٹ مختص کیا جائے گا ہزار سی سی سے بڑی امپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹیز کی شرح میں اضافہ کی تجویز ہے جبکہ بجٹ میں سولر پینلز اور سولر انرجی پر سیلز ٹیکس آئید نہیں کیا گیا نئے مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں کیا چیز مہنگی ہوگی کیا سستی ہونے کا امکان ہے تنقاہوں میں کس حد تک اضافہ ہونے جا رہا ہے پینشن کتنی بڑھے گی کاروباری طبقہ اس بجٹ سے کیا امیدیں رکھتا ہے اور معاشی ماہرین کی بجٹ سے کیا تو اکوات ہیں صورتحال کیا ہے جانتے ہیں ہمارے نمائندے مختلف شہروں سے ہمیں صورتحال سے آگاہ کریں گے سب سے پہلے رخ کریں گے اسلام آباد کا جہاں سے مدسر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہے مدسر بتائیے گا حکومت کتنا بیلنسڈ بجٹ پیش کر سکتی ہے کل مالی سال دو ہزار تیس چوبیس کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ اسحاق دار بجٹ پیش کریں گے اور جو بجٹ خدو خال تیار کی گئے ہیں اس کے مطابق آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے وہ جڈی پی کا سات اشاریہ سات فیصد مالیاتی خسارے کے سات پیش کیا جا رہا ہے سات اشاریہ سات فیصد جڈی پی کا کلکولیٹ کیا جائے تو یہ تقریباً ساڑھے چھ ہزار ارب روپے ڈیف سٹ کے ساتھ بجٹ پیش کیا جائے گا جو بجٹ خدو خال تیار کیے گئے ہیں جس کی کل پہلے وفاقی کبینہ سے منظوری لی جائے گی اور اس کے بعد یہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا جو خدو خال تیار کیے گئے ہیں اس کے مطابق بجٹ کا مجموعی حجم تیرہ ہزار آٹھ سو ارب سے لے کر چودہ ہزار ارب تک ہوگا ایف بی آر کو آئندہ مالی سال کے دوران بانوے سو ارب روپے کا ٹارگٹ ملا ہے اور نان ٹیکس آمدن کی مد میں اٹھائی سو ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے جو بجٹ خدو خال تیار کیے گئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ قرز اور سود کی ادائیگیوں کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران تیہتر سو ارب روپے خرج کیے جائیں گے اور آئندہ مالی سال دفاعی بجٹ کی مد میں تقریباً اٹھارہ سو ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے اسی طرح جو بجٹ خدو خال ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے لیے چار سو تیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور وفاق اور صوبوں کو جو ملا کر ٹوٹل بجٹ خسارہ ہوگا وہ تقریباً سات اشاریہ ایک فیصد تک رہنے کی توقع ہے بجٹ میں مجموعی طور پر خاد کی جو پلانٹس ہیں اور ایمپورٹڈ خاد ہوگی اس پر چھتیس ارب روپے کی سبسڈی مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے جو ذرائے وزارت سنت و پیداوار ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو سبسڈی فراہم کی جائے گی اس کے لیے جن ڈائریکٹ کسانوں کو یہ سبسڈی فراہم کی جائے گی جو کسان اس سبسڈی سے مستفید ہوں گے ان کا شناختی کارڈ کا نمبر لیا جائے گا اور اس ڈیٹا کو ریکارڈ کیا جائے گا کیونکہ اس کے بعد اس ڈیٹا کی بقاعدہ طور پر آڈٹ بھی کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آئندہ مالی سال کے دوران یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خرد و روش کے لیے سبسڈی ہوگی اس کا بھی آڈٹ کیا جائے گا اور اس کا بھی اب شناختی کارڈ حاصل کرنا لازم ہوگا اگر ایف بی آر کے حوالے سے بات کر لی جائے تو ایف بی آر مدصر یہ اتماع کر آداد و شمار اور خد و خال ہیں جو کہ بجٹ کے حساب سے تیار کیا جا رہے ہیں اگر اگر زاہید عابد کا رو کرتے ہیں لاہور شمبر میں موجود ہے مارشاہد زاہید عابد زاہید عابد جو لاہور کے تاجر ہیں ان کو اس بجٹ سے کیا توقعات ہیں جب الکل افاقی بجٹ جیسا کہ کل پیش کیا جا رہا ہے لاہور چیمبر او کامرس لاہور کے کاروباری طبقے کا سب سے بڑا نمائندہ ادارہ ہے اس کے سینئر نائب صدر زفر محمود چودی صاحب اس وقت ہمارے صدر موجود ہے ان سے ذرا جانتے ہیں کہ اس بجٹ کے حوالے سے جو کہ اس وقت معاشی سست روی کا سال قرار دیا جا رہا ہے آنے والے سال کے حوالے سے آپ لوگ کیا توقع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ بجٹ پاکستان کے لیے بڑا اہم بجٹ ہے اس بجٹ کی بنیاد پہ پاکستان کی ایکانومی کا آگے ایک سٹکچر سیٹ ہونا ہے اس حوالے سے اس بجٹ کی بڑی اہمیت ہے اس میں ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اس میں ہم نے اپنی انڈسٹری کا پیہ بھی چلانا ہے اور اس میں ہم نے چونکہ یہ الیکشن آ رہا ہے تو ہماری حکومت نے ایسا بھی کانسٹ بنایا ہویا ایک ریلیف بھی دینا ہے تو اس بجٹ کی بنیاد پہ ہی ہم آگے چل کے تو اس کو اپنے ملک کو چلانے کی بنیاد دکھیں گے میں سمجھتا ہوں اس بجٹ میں گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ خوجم بڑھایا جائے ٹیکسز کا اور ٹیکسز ہیوی کیے جائیں ٹیکسز کی شرہ بڑھائی جائے جس سے بوجھ پڑے گا انڈسٹری کے اوپر اور آپ کی پچیس کروڑ کی عبادی اور آپ کی نیٹ پچیس بلین بھی ایکسپورٹ نہیں ہے تو پاکستان کو اپنا بجٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کو چاہیے کہ وہ کس طرح فورن ایکسچینج کو اپنے بڑھانا ہے اس کے اوپر بھی ایک جامع پلیسی دینی چاہیے جتنے اس وقت ہیلتھ سیکٹر ہے جتنے گورنمنٹ کے انرجی سیکٹر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہا ہے جس سے لاغت بڑھ رہی ہے اور وہ عوام کے اوپر بہت بھی بڑھ رہا ہے سب سے اہم ایسیت نکتہ آپ کیا سمجھتے ہیں جس پر فوکس ہونا چاہیے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ایس آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر انڈسٹری کو چلانے کے لیے انہیں انرجی کا ریٹس کو فکس کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ٹیکسیشن انڈسٹری کو اوپر نہیں ہونی چاہیے اور ایکسپورٹ بیس انڈسٹری کو پرموڈ کرنا چاہیے اور سپیسیفک ہو جانا چاہیے کہ کس چیز میں ہم نے کتنے پیسے بنانے ہیں ہم نے ایکسپورٹ کو پندرہ پرسنٹ اگر بیس پچیس پرسنٹ انکریز کرنا ہے اس سے اپنی ڈراؤ میٹیریل کو ایمپورٹ کر کے اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے ہمیں سمجھتا ہوں ویلیو ایڈیشن کے اوپر گورنمنٹ کو ایک پراپر پلیسی بنانی چاہیے اور اس ایمی کو اب انوال کرنا چاہیے دنیا نے جب بھی ترقی کا سفر شروع کیا ہے تو اس ایمی سے شروع کیا ہے ہمیں اس سے لے کے یہ سلسلہ شروع کرنا چاہیے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو بجٹ پیش ہوگا اس سے ہم معاشی بہران سے نکل سکیں گے میں نہیں سمجھتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ اس بجٹ کی بنیاد پہ ہی ہمارا مستقبل قائم ہے چونکہ یہ بڑا ہے ہم بجٹ ہے اس حوالے سے تو معاشی بہران سے نکلنے کے لیے اگر اچھی بنیاد مل گئی ہے تو پھر بھی ہمیں دو سال اٹلیس لگیں گے اس معاشی بہران سے نکلنے کے لیے اور ایم ایف سے تیس طریق تک اگر ہم پہلا پروگرام کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر ہم اگلے پروگرام پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں پچیس سے بیس سے پچیس بلین ڈالر چاہیے اگلے دو سال میں اپنی ایکانومی کو سٹریس سے نکالنے کے لیے تو اس کی ساری بنیاد اس بجٹ پہ ہے تو ٹیکسیشن کے ساتھ ساتھ ریلیف اور فسیلیٹیشن بھی گورنمنٹ کو مدد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے انڈسٹری کا پیہ چلانے کے لیے کیا ریلیف دینے ہیں اور ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کیا ریلیف دینے ہیں بہت شکریہ جیسا کہ لازمی طور پر اس سے توقع کر رہے ہیں کہ انڈسٹری چلانے کے لیے حکومت کی جانت سے ایسے اقدامات ہوں گے جس سے انڈسٹری چل سکے اس سے نہ صرف معاشی گروہ بڑھے گی بلکہ بیروزگاری کا جانت ہوا سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایک کے خلاف سمات ملتوی ہونے کا امکان ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ آمیر سے دباسی سے جوی آمیر بتائیے گا آدھے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے آٹھ فکنی لارجر بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف آئینی ترخواستوں کی سمات کرنی تھی اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس بینچ میں شامل ایک جج جسٹس شاہد وحیف کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بینچ کے لیے دستیاب نہیں ہے لہٰذا آج اس اہم مقدمے کی سمات ناممکن ہیں لہٰذا آپ سے کچھ دیر کے بعد اس حوالے سے بازابتہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا لیکن اس وقت سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر ایک سے تمام جو وکلہ ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں اور ووٹ کر جا چکے ہیں انہیں بتا دیا گیا ہے کہ جو جج ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں اور اس کے بعد اب اس کیس کی سمات آج ممکن نہیں ہے لہذا آپ سے کچھ دیر کے بعد اس کیس کی بازابتہ طور پر سمات ملتوی کر دی جائے گی اور نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا لہذا اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر ایک میں جو تمام متعلقہ وکلہ تھے جس میں اٹرنی جنرل تھے اس کے علاوہ درخواست گزاروں کے وکلہ تھے پی ٹی آئی کی جو وکلہ تھے وہ تمام اب روانہ ہو چکے ہیں اور اس وقت کمرہ عدالت نمبر ایک میں تمام جو عملہ ہے وہ بھی جا چکا ہے لہذا سپریم کورٹ میں آج اس اہم مقدمے کی سمات ہونی تھی اور سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ جو انفاقی حکومت کی طرف سے بنایا گیا تھا اس ایکٹ کے خلاف جو آئینی درخواستیں ہیں اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے ہی اسٹے آرڈر دے رکھا ہے اور عمل درامت روک دیا تھا آج اس مقدمے میں دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے جوابات جمع کروانے تھے اور دیگر جو وقلہ ہیں انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے تھے لیکن کیونکہ جو بینچ کے ایک رکن ہیں جسٹس شاہد وحید وہ دستیاب نہیں ہیں اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کیس کی سمات ملتوی کر دی جائے گی اور اس اہم مقدمے کی آج سمات اب نممکن ہے لہذا اب اس نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا لہذا سپریم کورٹ میں اب اس اہم مقدمے کی جو سمات ہے وہ موکر کر دی گئی ہے جی آمر صدباسی بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے اگاہ کیا